ہم نے جو فیس بوک کا کور کیا ہے اس میں ہم نے آپ کو جو بھی چیزیں سکھائیں وہ ہمارے حساب سے ایک بیسک لیول کا کورس تھا یعنی کہ ابھی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں ایڈوانس چیزیں ہم ڈسکس کریں گے فیس بوک کی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں اب اس کو کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں اینیبل کرنی ہوں گی جس میں ہم آپ کو چیزیں سکھائیں گے کہ لیسے کس طرح سے فیس بوک کو آپ ایڈوانس ریکی سے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے فیس بوک کو ہمیں ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیٹا ہم کیسے فیڈ کرتے ہیں آپ نے اگر ایک ویب سیٹ بنائی ہے تو فیس بوک نے ایک پکزل کے نام سے ایک آپشن دیا ہے کہ آپ وہ کوڈ لیتے ہیں فیس بوک کا اور اپنی ویب سیٹ میں انسٹال کر لیتے ہیں اب جیسے ہی وہ آپ انسٹال کرتے ہیں تو فیس بوک آپ کی ویب سیٹ پہ آنے والی ٹرافک کو مانیٹر کرنے لگ جاتا ہے اس سے پہلے فیس بوک آپ کی ویب سیٹ کی ٹرافک کو مانیٹر نہیں کر سکتا فیس بوک صرف اور صرف آپ کی پیج پہ یا آپ کی پرفائل پہ یا آپ کی ایڈز میں جو بھی ہو رہا ہے اس کو منیٹر کر سکتا کیونکہ وہ سب فیس بک کے اندر ہو رہا تھا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ویب سیٹ پر ٹرافک کو منیٹر کریں اور اس کے بعد ہم اس کی بیس پر مزید ایڈوانس لیول پر ایڈ کریٹ کریں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پکزل کریٹ کرنا ہے پکزل کو کریٹ کرنے کے بعد اپنی ویب سیٹ پر پکزل انسٹال کرنا ہے اور جب پکزل انسٹال ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے سرٹن ایکشنز کو ٹراک کرنا ہے جس کو فیس بک کی زبان میں ایونٹس کہتے ہیں اب ایونٹ کیا ہے بیسیکلی لیسے آپ کی ویب سیٹ میں کچھ بندہ آیا تو اس نے آگے سرٹن پیج ویزٹ کیا سرٹن پیج سے مراد لیسے اس نے ہوم پیج ویزٹ کیا لیکن اس نے آپ کی پرڈک پیج یا پرڈک پیج کے بعد آپ کے سرویس کا پیج یا تینکیو پیج پیجیز ویزٹ کیا تو آپ ایک ایک پیج کی آرڈینس کو میر کر سکتے ہیں اس پہ ایونٹ ٹرگر کر سکتے ہیں ایونٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کی ویب سیٹ پہ آکے ویڈیو پلے کی یا کوئی بٹن کلک کیا یا کوئی فارم ویل کیا اس ساری کی ساری چیزیں ایونٹس کے طور پر ہم ایکشنز کو ایونٹس کے طور پر ٹراک کرتے ہیں اور فیس بک میں ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں جب ہم یہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اپرچونٹیز آتی ہیں وہ اپرچونٹیز کیا ہیں لیسے میں یہ ایڈ کمپین چلا سکتا ہوں کہ جس بندے نے میرا پیج اے دیکھا اور پیج بھی نہیں دیکھا اس کو ایڈ دکھاؤ مطلب یہ ادر ویز آپ نہیں بتا سکتے تھے کہ فیس بک کو جس نے ایک پیج دیکھا دوسرا پیج نہیں دیکھا اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ میں ایک پیج کی آرڈینس ٹریک کروں گا اور پھر میں دوسرے پیج کی آرڈینس ٹریک کروں گا اور اس پیج بھی کی آرڈینس پیج اے سے مائنس کر دوں گا تو آپ کو سننے میں کامپلیکس لگ رہا ہوگا لیکن ہم آپ کو اس کو سٹپ پہ سٹپ آنے والی کچھ ویڈیوز میں اس ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف پکزل کریٹ کرنا بتاؤں گا اور یہ پکزل کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے وہ بتا دیا اور پکزل کریٹ کیسے ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں سکرین پہ جانا ہوگا تو آئی چلتے ہیں سکرین کی طرف پکزل کریٹ کرنے کے لئے ہمیں میٹا بزنس سویٹ پہ آنا ہوگا جس کو فیس بک بزنس مینجر بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے میں اپنے میٹا بزنس سویٹ میں لاغڈین ہوں اس کے لیف سیڈ میں آپ جائیں گے تو یہاں پر ایک ڈیٹا سورسز کا آپشن موجود ہے یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر پکزل کا آپشن موجود ہے یہاں پکزل کی منیو پر میں کلک کرتا ہوں تو اس کو زوم آٹ کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک دو پکزل ٹیسٹ کریٹ کیے ہوئے تھے میں اپنی ویب سیٹ کے لئے ایک نیا پکزل کریٹ کروں گا اس کے لئے مجھے ایڈ کے بٹن پر میں کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک وینڈو پپ اپ ہو جاتی ہے وہ پوچھ رہے کہ آپ کا نام کیا رکھیں گے تو میں رکھتا ہوں لیسے اسمان الیکٹرونکس ڈاٹ کام اور آگے پکزل لکھ لیتے ہیں تاکہ میں یاد رہے کہ یہ کس ویب سیٹ کے لئے پکزل ہے یہاں پر آپ نے اپنی ویب سیٹ دینی ہے تو آپ دے دیں ویسے اوپشنل ہے کیونکہ ایک پکزل ملٹیبل ویب سیٹ سے بھی انسٹالل ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ دیں لیکن اگر آپ کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک پکزل ایک کی ویب سیٹ پر لگا ہے تو بہتر ہے میں نے اس کو نام یہ رکھا اس کے بعد میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے میرا پکزل کر لیا اب یہ پکزل انسٹالل کرنے کی اپشنز دے رہا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کو فیلال بند کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کی ایکسیس وغیرہ منج کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو پارٹنرز کو یا اس کے ساتھ اپنے جو ایسٹس کنیکٹ کرنے ہیں وہ آپ یہاں سے ایڈ ایکاؤنٹ کے ساتھ جب آپ کو ایڈ ایکاؤنٹ کے لیے ضرورت ہوگی تو آپ اس کو اپنے ایسٹ کے ساتھ As an asset ایڈ ایکاؤنٹ کو لنگ کریں گے تاکہ آپ اس کو یوز کرسکیں اس ایڈ ایکاؤنٹ میں اس کے بعد آپ اس کو done کر دیں تو جب یہ آپ کر لیں گے تو اب ہم اس میں ایونٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے ایونٹ منہجر میں جائیں گے ایونٹ منہجر میں جانے کے لیے دو طریقے ہیں آپ اپنے پیکزر پر کلک کریں اور اس کے ٹاپ ریڈ میں دیکھیں تو یہ اوپن ان ایونٹس مینجر اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو ایک نیا ٹیپ کھل گیا لیکن اگر میں اس پہ واپس آؤں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ایونٹ مینجر پہ جانے کے لیے ایک اور شارٹ کٹ موجود ہے جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا فیس بک کے یہ ٹولز کے اندر آپ یہ آل ٹولز کا آپشن یا اس پہ مینیو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ مینیو اوپن ہو جاتا اور اس کے اندر بھی آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ایونٹس مینجر یہاں سے بھی آپ کلک کریں گے تو آپ اسی ڈیش وڈ میں جائیں گے جس میں ہم ابھی چلے گئے ہیں تو میں ایونٹ مینجر کے ڈیش وڈ میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس نے مجھے ایونٹ مینجر کے ڈیش وڈ پہ لے آیا ہے یہاں پر اب لیس ایڈ پر اس کا مینیو موجود ہے آپ اس کو یہاں سے دیکھیں یہ فل نظر آ رہا ہے اس میں میں ڈیٹا سورسز موجود ہوں اس کے بعد آپ ڈیفرنٹ آپشن دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا سورسز کے اندر ہمارے پاس تین پیکزل دو پہلے سے ایڈٹ تھے یہ میں نے ابھی ایڈ کیا اور اس میں ایک ریڈ وو ایرر کا نشان دے رہا ہے کیونکہ ابھی انسٹال نہیں ہوا تو آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو اس کے رائٹ سائٹ پہ ڈیش وڈ ہوگا جو بھی ایونٹس اس میں لگے ہوئے ہوں گے وہ جہاں پہ جب ٹریک ہونا شروع ہوں گے تو آپ کو اس ڈیش وڈ میں آوریو میں نظر آئیں گے چونکہ ابھی تک انسٹالیشن نہیں ہوئی اس لئے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی ایکٹیوٹی نہیں آ رہی اس میں اور آپ اپنا کنفیگر کریں یا اس کو سیٹ اپ کریں اس کے علاوہ اس میں ملٹیپل ٹابز ہیں ٹیسٹ ایونٹس کرنے ہیں جب آپ لگاتے ہیں ٹیسٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو وہ یہاں پر فیس بک آپ کو بتائے گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ ایشوز یا پریویسلی ایشوز یا اگنور جا آپ نے ایشوز کیا ہے وہ کون سے ہیں ہسٹری میں آپ کو ہسٹری بتائے گا کس نے کیا سیٹ اپ کیا تھا اس کے بعد سیٹنگ میں آپ کے پاس اس پیگزل کی سیٹنگ موجود ہوں گی جس میں کافی ایڈوانس چیزیں ہیں جو کہ آپ خود بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی آسانی سے اپنا ایک پیگزل کریئٹ کیا ہے اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پیگزل آپ نے اپنی ویب شنٹ میں انسٹال کیسے کرنا